اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ آج آپوزیشن ناظرین پھر سے عدلیہ کے معاملات پر ہار گئی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس جس میں آئینی بنچز تشکیل دینے کا فیصلہ ہونا تھا اس میں حکومت کے نامزد جج اب آئینی بنچز کی سربراہ مقرر ہو گئے ہیں اب جسٹس امین الدین سات رکنی آئینی بنچز کی سربراہی کریں گے بنچز میں جسٹس امین الدین کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل جسٹس آئیشہ ملک جسٹس محمد علی مزر جسٹس عزر حسین رزوی جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مسارت حلالی شامل ہوں گے اس فیصلے کے بعد اب جسٹس جمال مندوخیل جوڈیشل کمیشن کے رکن بھی بن گئے ہیں اور امکان ہے کہ نیشنل اسیملی سے پاس کردہ پریکٹس اور پروسیجر بل سینٹ کی منظوری کے بعد قانون بن گیا تو جسٹس امین الدین مقدمات مقرر کرنے والی کمیٹی کے رکن بھی بن جائیں گے دوسری طرف آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے تین سینئے ججز میں اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس یایا فریدی کو خط لکھ کر 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا کہا ہے خط لکھنے والے ججز نے کہا کہ انہوں نے چیف جسٹس کو پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کا ہنگامی اجلاس جمعیرات 31 اکتوبر کو طلب کرنے کا کہا تھا لیکن اجلاس طلب نہ ہونے پر دونوں سینئر ججز نے پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے تحت خود اجلاس بلا کر آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں چار نویمبر کے لیے فل کورٹ کے سامنے سنوائی کے لیے جو ہے وہ لگا دی ہیں لیکن ریجسٹرار نے اس حوالے سے کوئی کاؤز لسٹ ہی جاری ہی نہیں کی دونوں ججز یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے خط میں لکھا کہ چیف جسٹس یایا فریدی کو کمیٹی اجلاس میں کیے گئے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے کاؤز لسٹ جاری کرنی چاہیے اس ہفتے آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں گی یہ انہوں نے کہا اس خط کے بعد ایک دفعہ پھر چھبیسویں ترمیم جس میں عدلیہ کا دھانچہ بدل گیا ہے اس پر ججز کے اختلافات منظر عام پر آ گئے ہیں کیا آئینی بنچز پر اتفاق نہ ہونے سے آنے والے دنوں میں ججز میں تقسیم مزید بڑھ جائے گی اور کیا آئینی بنچز اصل میں ایک متوازی سپریم کورٹ ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اکیل ملک مشیر وزارت قانون آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے شویب شاہین ہمیں جوئن کر رہے ہیں سینئر وکیل ہیں رہنما ہیں طریقہ انصاف کے اور عابد ساکی ہمیں جوئن کر رہے ہیں سینئر وکیل ہیں اور سابق چیئرمن ہے پاکستان بار کاؤنسل کے جوڈیشل کمیشن کے اندر جو پاکستان بار کاؤنسل کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ہے جناب اکتر حسین صاحب ایک بہت ہی سینئر وکیل ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ان سے آج پوچھ لیتے ہیں کہ اکتر حسین صاحب آپ واحد نمائندے تھے پاکستان بار کاؤنسل کے آج جوڈیشل کمیشن نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ آئینی بینچ کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس امین و دین کریں گے کوئی اور نام بھی سجیسٹ ہوا تھا جی شبلی فراز صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس ہی اس کو ہیڈ کریں یعنی یا یا فریدی صاحب اور پانچ جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں نہیں دیکھئے شبلی فراز صاحب نے بھی یہ بات کی تھی لیکن شبلی فراز صاحب سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے خود بات کی تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا اور دوسرے جو ججز ہیں سینئر عدیب اختر صاحب اور منصر شاہ صاحب تو ان کا خیال یہ تھا کہ ججز کا ہمارا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ کانسٹیچوشنل بینچ تمام سسٹین ججز ٹوٹل جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کو کانسٹیچوشنل بینچ کا ممبر ہونا چاہیے ان کو نامینیٹ کرنا چاہیے اور ہیڈ ان کو کرے چیف جسٹس صاحب پاکستان شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب نے بھی ان کے ویو کو سپورٹ کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سارے ججز کو ہونا چاہیے تو سر اس کے اندر تو یونٹی ہونی تھی اور جو سپریم کورٹ تھی اس کے اندر یہ کوہیزن پیدا ہو جانی تھی اگر جسٹس یایا افریدی ہی ہی ہیڈ کرتے کانسٹیچوشنل بینچ کو تو پھر کس نے کہا کہ جو نمبر چار پہ سینیورٹی پہ ہیں جسٹس امین و دین ان کو بنایا جائے سربراہا اس کا کانسٹیچوشنل بینچ کا دیکھئے بات یہ ہے کہ جو کانسٹیچوشنل امنٹمنٹ ہے ٹونٹی سکس اس کے اندر پہلے پارلیمنٹری کمیٹی بنی جو چیف جسٹس صاحب کی نامینیشن کے لیے اب وہ فرس تھری ججز جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس یایا افریدی صاحب ان تین ججز کو کانسیڈر کیا کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر اور یایا افریدی صاحب کو جو تھرڈ نمبر پہ تھے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا اس لیے دوسریہ پارلیمنٹ آف یو یہ تھا کہ ان تین ججز کو تو چونکہ اس بحث میں آ چکے ہیں اس وجہ سے ان کے بعد جو سینئر موت جاج ہے اس کو ہیڈ کرنا چاہیے بینچ کو اور باقی تمام پرابنسز سے جو ہے ایکولی نامینیشن لینی چاہیے تو وہاں سینئرٹی کو قائم رکھا گیا ہے تمام پرابنسز سے چونکہ آج آپ نے طویل آپ کا جو ہے سیشن ہوا جوڈیشل کمیشن کے اندر بڑا اہم سیشن تھا پوری جو قوم ہے اس کو دیکھ رہی تھی کیا محول تھا آپ تو نیوٹرل گراؤنڈ پہ تھے مگر ایسا لگ رہا تھا کہ دو دھڑے تھے ایک حکومت کے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک طرف آپوزیشن کے ساتھ جو ہے جسٹس یایا فریدی نے بھی ووٹ دیا جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر یہ ایک تاثر جا رہا ہے بار بار کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کو اوائیڈ کرنے کے لیے چھبیسویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی وہاں بڑے اچھے محول میں میٹنگ ہوئی آنیسلی میں آپ سے اذکر رہا ہوں کہ جسٹس یایا فریدی صاحب نے بہت ہی اچھی طرح سے میٹنگ کو کنڈکٹ دیا اور انہوں نے تمام لوگوں کو بیلنس کرنے کی اور باہت کرنے کا موقع دیا اب شبلی فراد صاحب نے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ اجلاس ہی انویلڈ ہے کیونکہ تیرواں جج جو ہے جو ہیڈ آف کانسٹیوشنل بینچ ہے وہ نامینیٹی نہیں ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے یہ میٹنگ انویلڈ ہے اور اس کو آپ ہم نے جواب یہ دیا کہ بھئی آپ خود کانسٹیوشنل پرویزن کو دیکھیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ویکنسی ہے اور جہاں کوئی جج جو میمبر جو کمیشن کا ایپسنٹ ہے یا ویکنسی ہے ویکنٹ ہے تو اس کی وجہ سے میٹنگ انویلڈ نہیں ہوگی اور اس بات کے اوپر جسٹس منیب اکتر صاحب نے بھی ہم سے اگری کیا جہاں یہ بات ٹھیک ہے میٹنگ ویلڈ ہے عابد ساکی صاحب چونکہ آپ انڈیپینڈنٹ وکیل ہیں شویب شاہین صاحب اور یہاں پہ بیرسٹر اکیل تو زائر ہے اپنی پارٹی کی نمائندگی کریں گے آپ یہ سمجھتے ہیں جس کے تحت جسٹس امینو دین کو سربراہ بنایا گیا آئینی بینچ کا آپ نے جسٹس اکتر اکتر حسین صاحب کی بات سنی میرا شاری ہے کہ یہ جو تمام آئینی ترامیم آ رہی ہیں یا آئی ہیں اور جو پریکٹرزنڈ پسیجر ایکٹ آیا ہے اور اس میں ٹائم ایڈ اگین مینڈنگ آرڈیننس بھی آئے ہیں یہ ساری سوٹ ہے آپ کو اگر ہم ایک تناظر پر رکھیں تو برکل واضح بات ہو رہی ہے جو اگزیکٹیوٹیو ہے وہ اس وقت ریگولیٹ کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے ٹوڈیشری کو ویریس آ آکشن جو ہیں وہ ایکسرسائز کرنے ہیں اب ان کو ایشو یہ ہے کہ کئی الیکشن کی لیجیٹیویسٹی جو ان کوئیسٹن ہے اس کا کوئی ایشو نہ بن جائے اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا جو سٹرکچر انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے جبرت کے ساتھ انہوں نے میٹن کیا ہے اس کو وہ قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے پیچھے اور کوئی لاجک اور کوئی پریوریٹی نہیں دیکھیں جس طرح پائلیمنٹ کو کیپٹیو بنا کے اپنی اوورنائٹ ان سیکنڈز ایمینڈمنٹ کروا کے لیجیسلیشن کروا ہی جا رہی ہے اور آمی چیف کو اور باقی آفیسلز کو جس طرح پاک پاک سال کی مدت ایک سیکنڈ میں بڑھا دی گئی ہے اور وہ جو پارلیمانی بالا دستی کا جو خواب تھا اور نالا تھا وہ تو اس کیپٹیو پارلیمنٹ نے ویسے ہی توڑ کے رکھ دیا اب ایک ادارہ رہ گیا تھا عدلیہ جس سے ان کو خدشات تھے کہ کہیں یہ ہمارے جو ڈیزائنز ہیں ان کو یہ روپنے کی کوشش کریں اور اس میں ہائل ہونے کی کوشش کریں تو اب ان کو بھی ریگولیٹ کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک آئینی ترمیم اور اس کے بعد یہ لیگل سٹرکٹر کیا اس کو انٹرڈیو کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں منیزے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹیرین ڈیموکریسی ہے اس ڈیموکریسی کو ایک ایڈیپشن موڈل کے تحت اس کو یعنی کنسیر کیا گیا اور اس کو بنایا جا رہا ہے اور یہاں ڈیسینٹ کو ٹولرینٹ کرنے کی کپیسٹی اگزیکٹیو بھی ختم ہو چکی ہے لوگوں کے رائٹس ٹریمپل کیے جا رہے ہیں اور کوئی شنوائی نہیں کوئی داردسینی کوئی پرسانے حال نہیں اور کوئی دروازہ نہیں یہاں اس کو کوئی اپنی نالش اور اپنی تکلیف دے کے جا کے تو اس کے صدباب اور اس کے پداروں کے لیے کوئی شخص کی چلا جائے گی بیرسٹر کیل صاحب جو عابد ساکی صاحب بات کر رہے ہیں کہ امید جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور شاید ان کا اشارہ جو آپ نے سیون ایٹی اے میں ترمیم کی ایک بل بھی آپ نے انٹرڈیوز کرا ہے جس کے اندر آپ نے یہ خطیار دے دیا ہے ایجنسیز کو کہ وہ کسی کو بھی اٹھا سکتی ہیں اور آپ عدالت میں ان کو نہیں لاسکتے ہیں بسم اللہ الرحمن منیزی صاحبہ بہت بہت شکریہ دیکھیں میں تھوڑا سا مسکرات ساکی صاحب کی بات پر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کس کے رائٹس کی اوپر ہم ٹرمپل اپون کر رہے ہیں مطلب اوویسلی ایک ایجیکیٹیف کی اتنی بات کی جا رہی ہے کہ شاید ایجیکیٹیف جو ہے بہت زیادہ ریگلیٹ کر رہی ہے ریگلیٹ کی بات نہیں مطلب آپ کیوں نہیں بات کرتے تمام تر ان ججز کی جو معذرت کے ساتھ ججز یہ پولٹیکل ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ ججز نے مخصوص جو ایک پولٹیکل مائنڈ سیٹ تھا اس کو سپورٹ کیا اس کی سپورٹ میں فیصلے دیئے کوئی قانون کوئی آئین نہیں دیکھا مطلب میں خود ایک طالبلم ہوں قانون کا ہم ساری طالبلم ہیں we learn and obviously keep on learning throughout our careers لیکن یہاں پہ تو ایسی منطق بھی دیکھی گی جس میں نہ کسی آئین اور کانون میں کوئی ایسی شنید تھی کوئی ایسی ریفرنس تھا جی میں اس حوالے سے بالکل absolutely not just the reserve seats but generally speaking دیکھیں جوڈیشل ایکٹویزم میں اور جوڈیشل اووریچ میں بہت فرق ہے اور جوڈیشل انڈیپینڈنس میں اور جوڈیشل اووریچ ایکٹویزم میں بہت فرق ہے یہ تمام تر چیزوں کو اس پہرائے سے بھی دیکھنا چاہیے آئین اور کانون کے مطابق اگر تمام چیزیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ٹریکاٹومی آف پاورز کے لیے یہ سیپریشن آف پاورز کا جو کانسپٹ ہے اس کو بھی انشور کرتا ہے یہاں پہ آپ نے انٹی ٹیرزم ایکٹ کی بات کی ریسنٹلی جو ہم نے ایمینڈمنٹ اس میں انٹیڈیوز کروائی وہ اس لیے کروائی اور میں یہ اگین آپ کو کہہ دوں کہ وہ کسی کے رائٹس کے اوپر ٹرمپل اپون نہیں کر رہا اگر آپ عدالت میں اس غریب کو پیش نہیں کر رہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سلمان اکر راجہ صاحب کہتے ہیں اس کا حال وہ ہی ہوگا جو انتظار پنچوتا کا ہوا اس میں لکھا ہے کہ that is obviously subject to and due consideration is actually being provided اور اس میں دی جائے گی consideration کہ article 10 کی جو violation ہے وہ نہ ہو article 10 کی جو provisions ہیں تمام تر protective provisions ان کو انشور کیا جا رہا ہے کہ کسی کا due process جو ہے وہ violate نہ ہو اس کا مطلب اس کو دالت میں پیش کر سکتے ہیں دیکھیں بالکل obviously JITB اس میں ہے after 3 months it can obviously but of course so provided that a detention of such person including detention for further period after 3 months 3 دنے کے بعد لیکن اس کی violation تو نہیں ہے article 10 کی due process تو ہے اور یہ legal custody کو یہ legal custody تو نہیں ہے کوئی حضرت میں پیش کر سکتے ہیں دیکھیں میں بالکل obviously I'm sure کہ if they actually جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر habeas کو اپس کے اندر تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے بندوں کو پیش کرنا ہے ایک لیگل custody ہے ایک لیگل custody ہے اس کو کوئی deny نہیں کر رہا کہ criminal lawyer جی 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 میں اسی پہ یہ آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں اور اس میں جی آئی ٹی ہے جب جی آئی ٹی تو تمام تر ان چیزوں کو دیکھے گی جو کہ ایک ایک دیکھیں دیکھیں obviously with respect to جب 2014 سے لے کے 16 تک ہم نے انٹریڈیوز یہ کرایا تھا یہ تیرریزم کی جو ہے اس کو کرنے کے لیے اس کو روک تھام کے لیے انٹریڈیوز کروایا گیا کیونکہ ریسنکل اتنا سرج ہوئے مگر آپ کے پاس تو ہے نا یہ شویب شاہین صاحب بیٹھے مگر ان کی ہی حکومت نے عمران خان نے ہی جو ہے ایکشن این ایڈ اف سیول پاور اپنے ہی صوبے میں لگا دیا یعنی کہ وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے اور عدالت میں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو سر آپ کی بھی حکومت نے یہی کچھ کیا آپ کی بھی پارٹی نے یہی کچھ کیا مگر اب یہ یہ جو قانون لے کے آئے ہیں آپ نے اس کو پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل ٹین کا حوالہ دیا گیا ہے آپ اس کو کیسے پڑھیں دیکھیں حوالہ دے دینے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جو تین جو اریجنل لاؤ ہے آپ اس کو دیکھ لیں یعنی لیگل میسنگ پرسنز میں شامل کر دیں گے آپ لوگوں کو اٹھائیں گے تین مینے کے لئے کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا اگلے تین مینے کے لئے جب چاہیں گے اس کو ایکسٹینشن کر کہ ہم دشتگرد ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے جلسہ کر لیا یا ہم نے کوئی جلوس نکال لیا یا ہم نے پروٹیسٹ کر لیا یا ہم نے ریلیز عمران خان کی ریلی نکال لیا ہم دشتگرد ہو گئے اور باقی سارے پھلے آم گیتے ہیں یہ ان کی بیمانی اور بدواشی ہے سیدھ وانوں کا وہ پرانے زمانے میں وہ پوری پارلیمنٹ پہ بھاری ہے وہ بندوں کو اٹھاتا ہے جاگر پیش کرتا ہے ان کے ذریعے ایٹ ٹوئنٹی سیکس سیمنٹ کرا دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو کیا خانون نہیں مگر اب پاکستان طریق انصاف کی ڈیمانڈ دیکھیں اگر آپ نے اگزیکٹیو کے ذریعے انڈیپیڈنس اف جوڈیشی تباہ کر دی اگر آپ نے اگزیکٹیو کے ذریعے عدلیہ کو کنترول کرنا ہے اگر آپ نے عدلیہ کو آزاد نہیں رہنے دینا تو باہد ساگی صاحب نے جیسے کہہ رہے تھے یہ باہد فورم انصاف کا نظام رہے پھر بیچ میسجی ہم سینیارٹی کے پرنسیپل کو فالو کریں گے پھر یوں فالو کریں گے بلوشتان کے دو ججے ان سب دونوں کو شامل کر لیں گے پھر اگر سینیارٹی کو فالو کرنا ہے تو پھر اتر اللہ شبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جواب کوٹ کے وہ سنیں اس لیے کہ یہی راول پنڈی ڈسٹک کوٹ کے کیس میں یہ پھر کوٹ بیٹھے گی اور اس کے علاوہ کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کہنا بھی جرم ہے یہ آرمی ترمیم ہے اس طرح کی ترمیم جس انداز میں کی گئی ہے بندے اٹھاؤ کسی جس بیٹھیں اس کو سنیں پہلے اس کی ویڈریٹی کو دیکھ اس کے بعد جو کانسیوشنال بینچز رہنے ہیں نہیں رہنے ہیں اور کس طریقہ سے آپ یہ مگر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں شویب شاہین صاحب یہ ممکن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آئینی بینچ ایک تشکیل دے گیا ہے وقفے کے بعد ان سے پوچھتے ناظرین آج ایک بہت بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ کی جو سربراہی ہے جسٹس امین دین سینیورٹی میں نمبر چار تھے مگر اب اس بینچ کی سربراہی کریں گے اب دو بڑے اہم کیسز سپریم کورٹ میں آنے ہیں ایک 26 آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے مختلف لوگوں نے اس کو چیلنج کیا ہے اس کی سنوائی کہاں ہوں گی پھر ریزرف کیسز جو ریزرف سیٹس ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کی بھی جو ہے ریویو جوریس ڈکشن میں وہ بھی کیس لگنا ہے وہ کہاں لگے گا یہ بہت اہم سوال ہے عابد ساکی صاحب آپ کا اپنا کیا خیال ہے کہ جو چھبیسمی آئینی ترمیم ہے اس کی پیٹیشن اب کہاں سننی چاہیے بینچ کے آئینی ترمیم آئینی بینچ سنیں لیکن جو دوستوں کی رائے ہے اس کے لیے کیا ایشو ہے اگر فل کوڈ بنا دی جائے اور سارے جلج بیٹھ اس کو سن لیں اور ان کو بینچ کنسیڈر کی ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ یہ جو انہوں نے انہوں نے کروایا ہے سسٹم ابھی اس کی فنکشنیلیٹی اور ورک قیلیٹی کیا بھی آئے یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ explain کریں آپ لوگوں کو کہ آپ کیوں کہ رہے ہیں ابھی اس میں وقت لگے گا ابھی اس میں وقت لگے گا کہ یہ جو آئین آئینی ترمیم بنائی گئی ہے اس دھانچے کو اپنے پوری delivery mechanism جو بنے گا اس کے ساتھ ابھی تو پھر provincial resolutions آئیں گے ابھی ان کی بھی nomination ہوگی پھر یہ cases جو ہیں کون کون سے benches کو جائیں گے اور کس طرح ہم تو وقیل ہیں ہم تو ہر case میں وہ چاہے land ریونیو کا case ہو چاہے intelligence کا کچھ بھی case ہو تو ہم اس میں دو چار چھے article جو ہے رائیٹس کے حوالے سے ڈال دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں تو ہر تمیہ کی proceedings کی due process کو سمجھ کرتا ہے اور سوالی پیٹیشن میں جاتی ہیں تو 90% تو یہاں پیٹیشن ہوتی ہیں اور اس کے لئے پر کیا سسٹم بنے گا کتنے بنے باقی وہ کام کیسے کریں گے یہ حال طلب سوال ہے لیکن ایک بات میں جو لیے اور پھر ایکس سکتا ہے اور اس کے لئے ریوووڑ ہے جس میں بیٹھتے ہیں وغیرہ بغیرہ لیکن یہاں تصور یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو ایٹی ٹیل میٹ کر لیتے ہیں جی تو پھر نوے دن تک آپ اس کے بارے میں پوچھ کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کا پتہ نہیں کر ٹیل ٹیل سمجھتا ہوں خدا معاف کرے یہ بہت مس پر س اور اگر عدالتوں نے اپنے آئین کے تحت اٹھائے ہوئے حلف کی پاسداری کی تو آرٹیکل ایٹ کی روشنی میں ایسے قانون جو ہیں وہ سروائب نہیں کر سکتے سو آپ نے پوری بات سن لی ساکھی صاحب کی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ پرویزن دی ہے کہ آرٹیکل ٹین ہے جس کا مطلب ہے کہ مجھے حق ہونا چاہیے فیر ٹرائل کا جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں اور آپ ایک کینگرو کوٹ کے اندر اس کا ٹرائل یا آپ اس کو پروی ویٹنشن پر رکھتے ہیں تو وہ تو وائلیٹ ہو گیا تو پھر یہ چیلنج ہو جائے گا سب کچھ عدالت پر لیکن ساکھی صاحب نے بلکل یہ ایک بات ضرور کی کہ اس میں ریویو بورڈ ہے یہ تو نہیں ہے کہ بڑا لوسلی اس پرویزن کو اپلائے کر لیا جائے گا اور ہر کسی پر اپلائے کر لیا جائے گا ایسی بات نہیں ہے جہاں انٹیلیجنس بیسٹ انفرمیشن ہوگی law enforcement agencies کے پاس جہاں پروی ویٹنشن کی ضرورت ہے ایسی بات نہیں ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا انسیڈن ہونے والا ہے جب انٹیلیجنس بیسٹ انفرمیشن پر تو اس حوالے سے پروی ویٹنشن اور یہ کیوں has it not worked since 2014 till 2016 کیا کراچی میں امن قائم نہیں ہوا تھا کیا دیکھیں باقی جگہوں پر پھر لات ہوگے پر اگر امن قائم ہے تو why bring it again well because of you know because of the previous government جو پی ٹی کی تھی انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جیلوں کے دروازے کھول کے society میں رینٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو کھلا چھوڑ دیا cross border terrorism آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ یہ دیکھیں national security کے valid concerns ہیں ہر چیز national security کا پوئی حملے بادہ نہیں اس میں اوڑے کے national security یہ اب دیکھیں مستونگ میں دیکھیں پرسوں کیا ہوا کل دیکھیں موسا خیل کی میہ خیل میں کیا ہوا and you know the list is endless list is ongoing یہ تو نہیں ہے کہ یہاں سے کسی اللہ تعالیٰ ماف کرے کسی وکیل کو یا کسی صحافی کو یا کسی civil society کے لوگ کو اٹھا کے جو آپ ڈال دیں گے کتن ایسی نہ تو سوچ ہے نہ کوئی ایسی منفی جو ہے ہماری thinking ہے of course this is just you know something a provision that we can then use of course کانون میں کچھ تو آپ کو جو ہے space ہونی چاہیے جس میں آپ اس ناسور سے جان چھوڑا سکیں جس طرح ہم نے پہلے چھوڑا ہی ہے مگر اس کے اندر جو بھی cases آئیں گے اور جس طرح ساکھی صاحب کہہ رہے ہیں ایک بڑا اہم انہوں نے سوال کیا ہے میں شویب شاہین صاحب سے بھی پوچھوں گی وہ بھی اپیر ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے اور یہ challenge کر سکتے ہیں مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی jurisdiction کے اوپر آپ کیا کریں گے اس لیے چونکہ ہر چیز میں fundamental rights اور constitutional rights تو وہ تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہم پینوں وکیل ہیں ہم practicing lawyers ہیں of course for any petition جہاں پہ other adequate یا efficacious remedy available نہیں ہیں ہم 199 کو ہی کرتے ہیں اس کے ثلو جاتے ہیں high courts میں اور وہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ whether it's article 8 whether it's article 10 article 10 وہ یہ ہی تو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ jurisdiction اتنی مشکل ہے اس کی کرنا آپ it's not applicable وہ کہہ رہے ہیں اور یہ بہت وکیل کہہ رہے ہیں میں بتاؤں آپ کی پارٹی سے جڑے بے وکیل یہ بات کر رہے ہیں آپ درست کہہ رہی ہوں گی لیکن اور آپ درست ہی کہہ رہی ہیں لیکن بات یہ یہاں پہ آپ fundamental rights ہیں اب ہر چیز میں fundamental rights تو نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ہے تو ہر چیز میں لیکن you know we as lawyers and this is somebody we twist کرتے ہیں خود ہی ہم کہتے ہیں کہ اچھا petition بنانی ہے 199 پھر آگئی پتیشن تو آگئی اس کے بارے میں کیا کریں گے پھر constitutional benches جانے اور constitutional petitions جانے ٹھیک ہے constitutional benches جانے اور supreme court جانے خواہر supreme court نے فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ constitutional benches نے کرنا کہ کون constitutional court اور جو دوسری بات یہ کہتے ہیں کہتے ہیں جو دہشت گردی پھلائی اور آپ لوگوں نے جو جیٹ بلیک ٹیررس سو جیٹ بلیک ٹیررس کو جنرل فیض نے ریلیس کیا تو اس کا کیا پھر دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ ریاستی ادارے جو کش آج کر رہے ہیں اس کو جنرل فیض کو آگے لے کے چلتے رہے جون میں جولائی میں ان کی ساری میٹنگ چلتی رہی وہ سب کو پتا ہے اس لیے سیکیورٹی کا معاملہ ہے بہت ساری باتیں ہمارے نالج میں بھی ہیں تو کو ایٹ کیا آج میرے اوپر نو دشت گردی کے پرچے ہیں اگر یہ آپ کی کار کردگی ہے تو مجھے بتا دیں کہ باقی پاکستان کے باقی ملکوں میں شہروں میں کیا حضر رہا ہوگا یہ کٹ پتلیوں نے اس وقت پاکستان کو ایک سیول مارشل اللہ تدور کی بات ہے ایک مارشل اللہ بنا کر رکھ دے دیا ہے ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں پھر جلدی سے واپس حاضر ہوتے ہیں ناظرین آج ایک اہم فیصلہ ہوا ہے جس کے تحت آئینی بینچ کی سربراہی اب جسٹس امین و دین کریں گے آپ تو عدالت میں پریکٹس کرتے کیا اسے تقسیم بڑھے گی سپریم کورٹ کے اندر یا آپ سمجھتے کہ جسٹس یا فریدی جو ہیں وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے کیسے اب معاملہ کیسے آگے چلے جسٹس یا فریدی صاحب کے اوپر انہوں نے جو قدغنے لگا رکھی ہیں ججز کے ذریعے جو یہ تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوورن ایباب اگر ان کے مقاصد حال نہیں ہوں گے تو جو کمیشن میں اپنے بندے بھرنے کے بعد انہوں نے چوتیس کی تعداد بڑھا دی ہے کہ ہماری خواہشات کے مطابق کام کرو ہم مزید ججز سن کی سیٹویشن کر دی ہے انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان میں اور یہ اس وقت کی بدترین آپ اس کو ربر شیئی پارلیمنٹ کہیں گے یہ پارلیمنٹ نہیں ہے یہ مجھے بتائیں کہ جس طرح الیکشن فراڈ کے ذریعے جس طرح ڈاکہ زنی کے ذریعے الیکشن چوری کر کے یہ وجود میں آنے والی یہ پارلیمنٹ ہے اس کو کہاں سے یہ حق حاصل ہو گیا یہ پارلیمنٹ کو سبارڈینیٹ کر دے تو ون انسٹیٹوشن آپ نے پانچ پلس دس سار کے لیے سر آمی سار چاہوں گی کہ آبید ساکی صاحب سے بھی پوچھ لوں کیونکہ وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہیں ساکی صاحب آپ معاملات میرا پارٹی سے میں پیرا پارٹی سے تعلق ہے اور میں پیپرز پارٹی سے منسلک ہوں میں اس میں کوئی ابھی تک نہیں اس طرح سے تو نہیں جس طرح نظر میرا اس کا حدیت طور پہ ہے وہ میں اپنا رکھتا ہوں اور میں اس پہ کھڑا بھی ہونا چاہتا ہوں تقسیم پہ بات کرے ساکی صاحب آگے لوگ جاننا چاہتے آگے ہوگا کیا یہ تقسیم ہو جائے جسٹس یایہ فریدی صاحب ایک طرف ہوں گے سات منصور علی شاہ صاحب ہوں گے جسٹس منی بختر ہوں گے مزید معاملہ خراب ہوگا میں نے میں نے ارز کیا جیسے ابھی یہ سارے جو انتظام انسرام کیے جا رہے ان کا نتیجہ پرڈیکٹیبل نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مقاصد اگزیکیٹیوٹیو حاصل کرنا چاہ رہی ہے شاید وہ اس طرح پورے نہ ہو سکیں اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ابھی آئیں گے میں نے جیسے پہلے حضر کیا ابھی ترمیم کی اپنی implementation اور اس کی فنکشنیلیٹی کا ایشو آئے گا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس کو یہ کیسے حل کرنا ہے پھر وہ ابھی بینچز بنیں گے تو وہ کیا سٹرکچر دیتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار بنتا ہے وہ سارے چیزیں سامنے آئیں گی ابھی پراویشنی سنریز کے ریزولوشن آئیں گے جو رسپیکٹیو ہائی کورس کی جسٹرکشن کو یا بینچز کانسٹریٹیو بینچز کو ڈیٹرمنٹ کریں گے اور ان کی جسٹرکشن کو بائی فرکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے سر ایک چیز سر ایک چیز کلیر کر دیں یہ جو ریزورو سیٹ کی اپیل جورسٹرکشن آئے گی وہ تو زیادہ ججز نے سنی تھی تو یہ تو ادھر پانچ یا ساتھ ججز ہوں گے کانسٹریٹیوشنل آئینی بینچ کے اندر تو پھر وہ کہاں جائے گی مجھے سمجھ دیا گی پہلے آٹھ وہ آٹھ میمبرز نے سنی تھی آپ اگر پانچ سنتے ہیں تو پھر وہ اس بیسلے کو ایسے اڈو کر سکتے ہیں وہ تو خیر کالی صاحب میں بیٹھ کے تین ججزوں کے ساتھ وہ آٹھ ججزوں کا فیصلہ کہا کہ اس کو اپلیمنٹ نہ کریں اور انہیں لکھ دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضاء اور تلق ہوگی سپریم کورٹ میں اور تفریق ہوگی اور یہ جو اس ملک کا مقدر حلقہ ہے جو روری کلاس ہے وہ افراد تفریق پیدا کر کے انتشار پیدا کر کے انسٹیوشنل انسٹیوشنز کو ڈیسٹیبلائز کر کے اپنے کچھ مقاصد ہیں میرا خیال ہے جن پر وہ حاصل کرنے پر تلے ہوئے ہیں جی ان کا کوئی تعلق نہیں کہ یہاں آئینی ڈھانچہ موجود رہے نہ رہے لوگ کے احسانی حقوق اور بنیادی حقوق کی بہانی کا تو سوال رہے یا نہ رہے وہ تو اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اگزیکٹیو کی جو ہے وہ سبیوگیشن میں آپریٹ کریں اچھے یہ آپ کا آپ کا پوائنٹ ویو بڑی کلیرلی آگیا بگر میں یہ بلکل چھوٹا سا جواب دیجے گا بیریسٹر اکیل صاحب مجھے اب بھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ریزرف کیس کی ایک اپیل جورسڈکشن کہتے ہیں نا اس کو وہ پہلے ریوی جورسڈکشن زیادہ بڑے بینچ نے سنی تھی تو اب یہ چھوٹا بینچ ہے آئینی بینچ تو یہ کس کے سامنے سنی جائے آپ کی کیا انڈسٹینڈنگی میری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ افکوس جو 184.3 کا تمام تر ہے اپیل کا جو رائٹ ہے اب اس میں ہے اور وہ زیادہ ہی ججز سنیں گے اب وہاں پہ اگر آٹھ نے سننا ہے اور یہ تو کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی بکوز کمیٹی کن ایکشیل ریگلیٹ not only it's working but it's you know practice and procedure as well تو وہ اس کو دیکھیں گے اور ایک شور کہ وہاں پہ جو سینئر موست جج ہیں کانسٹیشنل بینچ کے اور ادروایز جو دو اور میمبرز ہیں ساتھ تو وہ دیکھیں گے جی وہ دیکھیں گے کہ کدھر اس کی شنوائی ہوگی ہے because i think that's an internal matter it's a procedural matter اور وہ خود ہی decide کریں گے بہت بہت شکریہ بیرسٹر کیل ملک صاحب شویف شاہین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جناب آبیت ساکی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین یہ معاملہ actually legal نہیں ہے یہ معاملہ actually سیاسی ہے اور اس کے اندر یہ اب دیکھنا باقی ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ کے اندر مزید تقسیم بڑھے گی آج بڑے ایک significant move تھا جس کے اندر چیف جسٹس جسٹس آیا افریدی نے جو ہے وہ حکومت کے خلاف اور جو incoming judge ہیں constitutional bench کے جسٹس امینو دین کے خلاف vote ڈالا ہے this is very telling indication اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا منیز جہانگیری کو اجازت دیجئے خدا حافظ